نمشکار عمر کے چہرتے پڑھاؤں کے ساتھ یادوں کا اور انبھابوں کا ایک بہت بڑا نیر سوتے ہی پیدا ہو گیا ہے آج یہ ایک میسیج پڑھ رہا تھا جس میں لکھاتا ہے کہ ایک چیزیں جو اپنے ہاں بڑھتی جاتی ہے اس کا نام ہے عمر پر عمر کے ساتھ تجربہ بھی ایک چیز ہے جو کی سمیں کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے تجربہ بانے انبھاب ایکسپیریٹس تو میرا چیزتی ہے جیون آئیرویج کے ساتھ انیس سو پیچاسی سے شروع ہوا پرنتو آئیرویج سے میرا جو جیون پر عالم ہوا وہ 1978 میں بی ایسی پڑھنے کے بعد جب میں نے بی ایم ایس کرنے کی ٹھانی اور خاص کر اچھے اچھے دوائی بنا کے کیونکہ میرا شوق تھا اور دیمنا میں نے بجدوری کے کام میں آنند آتا تھا تو پھر ایرویج کالیج میں دھاکلا بھی لیا دلی کے کالیج میں آج نقشے پر اس کا نام نہیں ہے یہ بات دیگر ہے پرنتو اس کالیج میں ایک سال پڑھنے کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کی ہم اسٹرینٹس کو سٹرائک کرنے پڑی اور اتی شماعت آتی باچنا زیادہ پورنا زیادہ بھرمن کرنا سورے آتا سورے کا سورے کو سہنا انشن ادیشن اتیشن رادی راگرن یہ سب کام کرنے سے ایک بڑا قشت دائے کاس پیدا ہوا خانسی ہو گئی اور ایسی خانسی ہوئی کی روج رات کو مدھیان میں مدھی راتری میں خانستے خانستے سوکھی خانسی ہوتی تھی آنکھیں کھل جاتی تھی بہت خانستے کے بعد ہلکا سا بلگم نکلتا تھا اور بری طرح سانس پھلتا تھا تو میرے بہنوں ہی اس سمیں میرٹ میڈیکل کنالج میں ایمڈی کر رہے تھے پتاجی بھی بیعت دیتے اور کندوں میں بھی درد پار ششول بھی رہتا تھا اور تار کی طرح بلگم نکلتا تھا سی تو پھلاتی کھائی بسند مالتی کھائی اور ایلا دی بٹی کھائی دو چار کارے بھی پیئے پر فائدہ ہلکا سائی تھا اور ایک چیز دیکھا تھا جیسے بولنا شروع کرتا تھا کوئی چیز بولی تو خانسی کا دسکار اٹھ جاتا تھا ہنستے ہی خانسی آنے لگتی تھی تو ایلوپیتی کا جو تریقہ ہے وہ بھی ہوا کہ ٹی بھی تو نہیں ہے تھوک کا ٹیسٹ چیز ٹیکس رے سب وہ اور میں شاید اس سمیں سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹ تھا تو پیتا جی سے میں نے پوچھا تو پیتا جی کا ایک چیلنج تھا میرے لیے کہ ویعت کی بیٹیوں ویعت دکھ پڑھ رہے ہو اپنا ندھان اپنی چکسہ خود کرو ان کا یہ انداز بہت نرالا تھا اور وہ ایک پتا کا جو انداز ہوتا ہے کہ اسپون فیڈنگ نہ کر کے اس کے اندر سیکھنے کی اور کرنے کی جو ججبہ پیدا کرنا چاہے شہد وہ ان کا تھا تو میں نے کتابوں میں سر مرنا شروع کیا نیدانے مادو شیشتے تو مادو نیدان کو پڑھا تو مادو نیدان میں میں نے پایا کہ مجھے پتتج کاس ہو گیا ہے اب دوا کیا لے تو دوائیاں دیکھیں کہ لکشمی ویلاس ناردیے بھی ہے لکشمی ویلاس لگو بھی ہے اور کرتے کرتے میرا جو نظر ٹکی تو ایک ایسی دوا پہ ٹکی جس کا نام تو سب جانتے ہیں پر آج بھارت کے بجار میں وہ دوا اپ لب دنے گی نام ہے لکشمی ویلاس لکشمی ویلاس یہ تو بہت ہی سامنے دوا ہے ایراد کی سامنے ہیں پرنسو یہ لکشمی ویلاس مہا دیو یہ مہا دیو جی کرت جس کو سم بھگوان مہا دیو نے بھولا ہے اور بہشیجر اتنا والی کے کاس روگ ادکار میں کاس روگ ادکار میں اس کا ورنن کیا گیا ہے اور اس کا شلوک ہے جو ایک سو تیس سے ایک سو سینچیس تک کا شلوک ہے تو اس عوضی کو میں نے دیکھا اس کی گھٹک تو اس میں سوان بھسم نہیں ہے اس کے اندر ہے شد پارت اتوارہ سندور تو ہماری پریکٹس شروع سے رہی ہے کہ جہاں پر بھی کجلی کا خلی کھایا ہے ہم لوگ رد سندور کا پریوک کرتے رہیں تو رد سندور شد حرطال پیٹھے کے ساتھ شد کیوئی حرطال مناصل یہ مناصل بھی شد کیوئی اور شد کھرپر شد کھرپر کی جگہ اس میں ڈالا گیا ہے یہ شد بھسم بنگ بھسم حرطال سے ماریت تامر بھسم جو پارت اور گندق سے ماریت اپریک بھسم شد پوٹی جو جڑی پوٹیوں کے دوارہ ماری گئی ہے کانتلو بسم جو پارت اور پارت کے ساتھ ماری ہوئی کانتلو بسم اور کانسہ بسم جس کو کیہرطال کے ساتھ اور دہی کے ساتھ پوٹ دے کے پہلے لگو پوٹ اور پھر گیٹ پوٹ دے کے بنائے گیا ان سب کو اکھٹا کر کے تین دن دک بھانگرے کے رس میں مردن کیا گیا دھرتا کے ساتھ اور چوتھے دن کیا گیا اس کو کلتھی کی دال کے ساتھ جب یہ ہو گیا اسی بیچ میں باقی جو اس کی گھٹک ہیں وہ ہیں چھوٹی علائچی جائے پھل تیج پاکس لونگ اجوائن سفید جیرہ سونٹ کالی میچ چھوٹی پپل ہرر بہیڑا آولہ تگر دال چینی اور بانس لوچن ان سب کا چھوٹن کر لیا گیا اور جب وہ بس میں اچھی طرح سے بھانگرے میں اور کلتھی میں گھٹ گئی تب اس چھوٹن کو اس میں ملا کے پھر تین دن تک لگاتار تاجے بھانگرے کے رس سے اس کا مردن کیا گیا اور پھر کلتھی کا کر کے اس کی گولی بنا لی گئے تو مجھے معلوم ہے کہ اس آولنسی کو میرے پیتاجے نے کبھی پیروب نہیں کیا تھا اور میری جو مہینوں کی خانسی تھی جس سے کہ میں اتینت پیڑی تھا دو گولی کھاتے ہی میرے کو اس میں آرام ہوا اور یہ میرے پیتاجی کے دوا کھانے کی ایک بہت ہی فیوریٹ موسٹ فیوریٹ میڈیسن میں منی تو یہ مہا دیوی ہے جو تھی یہ سوکھی خانسی ہستے سی خانسی اٹھ جانا اور اس کو آدھونک بھاشا میں بھولتے کرونک پرونک کائٹیس جہاں پر انفیکشن تو نہیں ہے پر بھولنک کائٹیس سلیہ آ رہی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں خرونک بھولنک کائٹیس ایک بھولنک کس کے اندر ایسی انفرمیٹیڈ ڈیسورڈر ہے جس کا الوپیتی میں آج بھی کوئی علاج نہیں ہے کف ایکس پروڑیٹرنٹ دیے جاتے ہیں پیتے رہو یا انٹی انفرمیٹیڈ جو بھی چیزیں کرنی ہیں ڈیری فائیلین اس میں پروک کیا اور میرا ایک دروبہ گیا رہا ہے کہ میں اپنے پیداری کے ساتھ زیادہ دیر کھام نہیں کر پایا پر ان کی مرتو کے پسچات میں جیسے پہلے مائیگرین کے اوپر اگر شاستین اگر میرٹ میں پرسید ہوا تو مائیگرین کا پروٹوکول میرے ہاتھوں سے تیار ہوا جو کہ آج اولین ایس چھوٹ میں رینڈمائز کلینیکل ٹرائل کے بعد ایک سوہم سیدھ پروٹوکول کے طور پر ستھاپیت ہو چکا ہے اسی طرح میرٹ کی ایک گلی تھی بیگم بھاگ محلہ جہاں پر میں پرسید ہوا پرانی خاصی کو ٹھیک کرنے کے لیے 20-20 سال پرانے لوگ خاصی کے لیے میرے پاس آتے تھے اس سے ٹھیک ہوتے تھے تو میری شروع کی جو پریکٹس تھی بار میں ٹھیک ہے کہ تھوڑا سپیشلائزیشن کا تمگا لگ گیا کینسر کے اوپر بلڈ کینسر کے اوپر پینکیٹائٹیز ملٹیپل سکلورسز پر میں ایک سامانے بیت کی طور پر میں نے جندگی کی اور اس سمیں یہ بہشے جرد تمگی کا ایک بہت سی عدیبود پریوگ ہے جس کو کی آپ لوگ آئر ویس کی اور بھی دوائیاں ہیں پرانتو اگر آپ کا ڈائیگنوز کرونک برونکھائیٹیز کا کنفرم ہے یا آئر ویس میں بلاس رس کو آپ نشنک ہو کے پریوک کر سکتے ہیں اس کا بہت ہی توریس ایفیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک خازیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو شہد میں کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ مریج کو آئس کریم فروٹ کریم یا جو بھی چیزیں آئل ویس میں کہا جاتے ہیں کہ کھچڑی نہیں کھانی ہے چاول نہیں کھانا ہے دہی نہیں کھا سکتے ہیں تو رس اچھی قصہ کے ساتھ ہے کہ نہ روگانام نہ دوشانام نہ دوشانام پرکشائد نہ دیشت سے نہ کالت سے کارے رسی کسی کے تو اس اوجدی میں کھٹائی کا لال مریج کا اور بجار کے جو پام آئل وغیرہ ہیں دیسی گھی کا استعمال اگر کیا جائے بے شک تلاو ابھی کیا جائے تو یہ آشوکاری پر باب دیتی ہے تو رچ پروٹین ڈائٹ اور فیٹ میں کی کہیں میں نام لوں گا گھی مکہد کا نام یا تاجی کریم کا نام لوں گا یہ ایک دیوی اوجدی ہے اور اس کا پرباب ملکشن ہے اور یہ کرونک برونگائیڈیس کو جن کو بیس سال پرانی بیماری بھی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے ورطمان میں یہ اوجدی ہمارے دوارہ شہشی چندر شالہ کے پرانگڑ میں بنائی جاتی ہے یہاں پر پرچھتا سے تاجہ بھانگنا ملتا ہے کلتی پہنڈوں سے آتی ہے اور باقی گھٹک بھی اس کے آرام سے ملتا ہے ساری بس میں ہمارے دوارہ ہی تریاد کی جاتی ہے تو جو وید لوگ جنہی اس پریوک کو کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے انوبہوں کو شیئر کرتا ہی ہوں پر ہر کسی کے پاس شاید بنانے کی سوزہ نہیں ہوں کیونکہ ساری بس میں بنانے میں دو سے تین سال تک لگ سکتا ہے جیسے سو پوٹی اب رہ بسم اگر آپ کو بنانے ہیں تو دن رات کام کریں گے جب شنی بار اور اسوار نہیں ہوگا تو بھی پانک سو دن آپ کو لگیں گے لگیں گے پانک سو دن کا مطلب ہے کہ two years آپ کو لگ جائیں گے تو یہ نسکہ تو ہو گیا آپ کو جالکاری بھی دے دی تو اس کے لیے جیدی آپ کو یہ اوج دی چاہیے تو آپ اس میں میرے فیس بک میسنجر پر میسیج کر سکتے ہیں اور نہیں تو بھارت بیشت رشالہ جو میرے دواراسن چالیت فارمیسی ہے جہاں پر اتما قوالیٹی کی رشورج دیاں پرابط ہوتی ہیں تو وہاں سے بھی آپ اس کو اکتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک چکست سکتے ناتے آج جو میرا ویڈیو ہے یہ میں اپنے انہوں کو آپ تک پہنچانے کے لئے کیا ہے آپ کے سامنے نسکہ بھی ہے آپ کے سامنے سندر بھرنٹ بھی ہے اور سندر بھرنٹ کے علاوہ جو میرے نیجھے انہوں انہوں بھویں آپ کو اس میں مدد چاہیے میرے انہوں بھووں کا فائدہ اٹھانے کے لئے تو میں آپ کی سیمہ میں ہر طریق سے تت پر ہوں آپ کے لئے آپ نے سامنے نکال کے میرے کو سنا اس کے لئے آپ کا بہت 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 دھنی بہت نمشکر